بلکل آئیت بطفہ فیڈ سے جوہو تمام سکسانی کے جانتی ہے عبداللشید دیوہ فیڈ سے مسترد افراد کے ہاتھوں پڑھ جائے عبداللشید یاری جنرلس پتار ہونٹے تھے ہمارے جرائے کے مقابل عبداللشید جوہو اسی حالت میں جوہو اسمدی روانہ ہوچتے ہیں اس کو پرسکلس کے باہر جوہو لیاری کی عوام کا جوہو ارہجار چاری ہے جس کے اندر سابقہ پرنسپل جو ہیں وہ بھی موجود ہے جن کو برطرف کیا گیا ہے جبکہ ارہم میں سندھ اسمدی پھٹے گریمان کے ساتھ اسمدی جوہو پہنچے ہیں اور اس سے جانے یہ کہا گیا ہے کہ لیاری جنرلس پتار وہ وہاں گئے تھے اب ان کو جوہو مہارا گیا ہے ان خپڑے پھارے گیا ہے دو گھنٹے تک ان کو حراسہ کیا گیا ہے لیاری اس کے پرسکلدار جوہو نہیں ہو سکتا ہے جبکہ 48 کروڑ کی کرتا ہے یہ معاملہ جوہو چل رائے اس کے اوپر جوہو ہم دیکھ رہے ہیں کیوں کرتا ہے اور یہ کیوں جاتے ہیں لیاری جنرلس پتال دیکھتے ہیں کھرم بلکل یہ لیاری نرسنگ کالیج پرنسپل کے سباب لے کا جو معاملہ چل رہی ہے سجاج بھی جاری ہے مائنکل کالیج کے سابقہ پرنسپل چھبارہ پریس کلپ کے باہر جوہو پیٹرول اور مارچس لے کر جوہو اسجاج کر رہی ہے لیاری کی عوام پریس کلپ کے باہر پہنچ چکی ہے وہاں پر لیاری جنرلس پتال کے اندر اس پر جوہو ڈی سی بھی پہنچ چکے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عبدالرشید جیوہو اپنے اسجورن کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے اور وہ تمام تر معاملات کی اس طرف گئے تھے لیکن وہاں پر ہماری سیز رومان جمعہ سسامی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سے پھر ان کو جیوہو تحصیل کا نشانہ جیوہو بنایا گیا ہے پولیس کی نفریک بھی موجود تھی لیکن ایس ایس پی سٹی سے ہماری بات نہیں ٹھیک ہے انوشا جعفری بہت شکریہ اب تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی